اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب میزہ سے ہوں گے وہی میرا کارنر اور وہی میری وائس تو آپ لوگ کیسے ہو مجھے بتائیے اور میں بالکل ٹھیک ہوں پر مجھے تھوڑی سی کھانسی ہے جو پہلے سے ہو رہے گئے لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے اتنی دوائی کھانے کے باوجود میری کھانسی برقرار ہے تو دوستو آج کا ولوگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ آج ہم شادی میں جا رہے ہیں تو لیٹس گو یہ دیکھیں ہم گھر کے باہر آ چکے ہیں اور یہ رکیہ ہے بہت ایکسائٹڈ ہے شادی میں جانے کے لیے تو ہم راستے میں شادی کے تھوڑے دیر میں شادی میں پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں ہم شادی میں پہنچ چکے ہیں اور اس کے بعد دیرے دیرے سب اندر انٹر ہوں گے کیونکہ میں تھوڑی سی سلو اس لیے چل رہی ہوں کیونکہ میں اپنے فادر ان لوگ کا ہاتھ پکڑ کر اندر انٹر کر رہی ہوں کیونکہ انہیں تھوڑا سا چلنے میں پرابلم ہے لیکن ہم لوگ ساتھ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ شادی میں انجائیمنٹ جو ہوتا ہے نا اس کی تو باتی الگ ہوتی ہے وہ تو آپ سب جانتے ہوں گے دیکھیں یہاں کی ڈیکوریشن آپ دیکھ سکتے ہو کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سٹال ہیں سب چیز کے ٹکی چاومن چیلا اور یہ سب کھانے کی طرف آتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب کھانا ہے یہ سب آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں شادی کے کھانے کی باتی الگ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں رکیہ ہے یہ روستیڈ کھا رہی ہیں لیکن انہیں تھوڑی سی مرچ لگ چکی تھی تو آپ بتائیے گا آپ کو ہمارا یہ شادی کا ولوگ کیسا لگا مجھے تو شادی میں بہت مزاتا ہے آپ کو مزاتا ہے یا نہیں تو کمنٹس ایکشن میں ضرور بتائیے گا اور اپنوں کی شادی ہو تو اس کی تو باتی الگ ہوتی ہے تو آپ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا سب چیز کھائی انجوائی کیا اب کافی پیتے ہیں اس کے بعد ہم گھر جانے کی تیاری کریں گے تھوڑی دیر بعد یہ حلیم ہے یہ روٹی لگ رہی ہے تو دیکھیں اب ہم گھر کے لیے جانے کیلئے تیار ہو چکے ہیں رکیہ ان کی دادی بھارا آ چکی ہیں تو ہم اپنے گھر جا رہے ہیں اب راستے میں سے آپ کو پیویو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم گھر کے راستے میں ہیں تو آج کئی چھوٹا سا ویلاغ آپ کو کیسے لگا کمن سیکشن میں بتائیے اللہ حافظ